جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے اس تصویر کے اوپر جو میں نے نو دن پہلے ڈالی تھی اور یہ تصویر کو sorry اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پر دو چیزیں کہنا چاہوں گی ایک یہ کہ یہاں پر ہم اس نیرٹیو کے اوپر بات کریں گے نیرٹیو خیر وہ ہے نہیں وہ exact information ہے لیکن still جو بھی اس کو نیرٹیو مانتے ہیں وہ یہ کہ ہم یہاں پر بات کریں گے کہ سوشان زندہ ہے سوشان کی current update سے related یہ ویڈیو ہے اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ مت دیکھئے گا کیونکہ یہ آپ کے فائدے کی نہیں ہے چاہے آپ کسی بھی نیرٹیو کو مانیں ہتیا یا آتما ہتیا کہ یہاں پر ہم اس سچ کے اوپر بات کریں گے جو ہوا ہے 14 جون کو اس کے بعد ایک اور چیز ہو سکتا ہے کہ انگلیش بھاکشہ کا یہاں پر ریوگ ہو تو اگر آپ trigger ہوتے ہیں میری انگریزی سے تو یہ ویڈیو چھوڑ کر یہاں پر ہی سے چلے جائیے اچھا ایک اور چیز میں یہاں پر تھوڑا سا clear کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے چاہے میں کوئی بھی چیز پوسٹ کروں میرے پیج پر یا میرے یوٹیوب چانلز پر یا کہیں پر بھی ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی reason ہوتا ہے میں بینہ کارن کی کوئی بھی چیز پوسٹ نہیں کرتی love love party کا مجھے سب کے سامنے پوری دنیا کے سامنے show کرنے کا مجھے کوئی چیز کا شوق نہیں حالانکہ میں نے ایک بات پہلے کہی بھی کہ اگر کوئی چیز ہے بھی تو اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے لیکن still یہاں پر جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کا ایک پیچھے ارث ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی reason یا information یا update ہوتی ہے جو کہ مجھے کرنی ہوتی ہے ویڈیوز میں آپ لوگ ہر چیز کو لے کر اتنا زیادہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ serious ہو کر مجھے گانیاں دینے لگ جاتے ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ٹھیک ہے چلے ہم ہم یہاں چلتے ہیں اور اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں جو تصویر ہے اس کو ہم بات کریں گے کہ یہاں پر آپ یہ دو چاند کی phases دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں چاند ہیں ایک پہلی کا چاند ہے ایک چودوی کا چاند ہے جسے full moon بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جو پیچھے گولٹا والے undagesہ لیکن یہاں پر یہ جو crescent ہے اور full moon ہے اس کے بیچ میں یہ جو crescent ہے یہ تو moon ہے لیکن جو پیچھے گول والا ہے اس کو ہم moon کے طور پر نہیں ہم اس کو سورج کے طور پر لیں گے کیوں کیونکہ سورج بھی گول انڈے جیسا ہوتا ہے پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی روشنی جل رہی ہے یعنی یہ جو روشنی کا جو color ہے یہ بھی سورج کی color جیسا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو چاند ہے وہ اپنی جو روشنی ہے وہ سورج سے لیتا ہے اور یہاں پر ہم اس کو سورج کے طور پر لیں گے کیونکہ اگر یہ color اس سورج کو چڑ جائے اس چاند کو چڑ جائے تو وہ یہ color میں تبدیل ہو جائے گا یہاں پر ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ روشنی اس کو جلا دے گی یہ melt نہیں ہوگا یہاں پر صرف ہم color کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ melt اس وجہ سے بھی نہیں ہوگا کہ یہ already protection میں ہے چاند کے crescent کے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ ایک shadow ہے پیچھے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ کسی کے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ کسی کے چھتر چھایا میں ہوتے ہیں کسی کے protection میں ہوتے ہیں یا اگر کسی کو کسی کا خوف ہوتا ہے تو آپ بچوں کو بھی یا کسی بڑے کو بھی تو وہ کسی کے پیچھے چھپے رہتے ہیں خوف میں بھی یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ پیچھے اس لیے بھی چھپے ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں سے چھپ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس پوری تصویر کا جو اصل میں مطلب ہے یہ ہے اور یہ تصویر کہ جو colors ہیں نہ وہ black ہے نہ white ہے وہ grey ہیں کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز white یا black نہیں ہوتی black and white ہر چیز نہیں ہوتی grey section بھی ہے دنیا میں جو ہر چیز نہ positive ہوتی ہے نہ negative ہوتی نہ اچھے کیلئے ہوتی نہ ہی برے کیلئے ہوتی بلکہ اس کا ایک بیچ کا انتر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ grey zone میں ہوتی ہے grey zone یعنی 50-50 کا ہوتا ہے تو اگر جیسے یہاں پر میں اپنی بھی بات کروں میں لڑکے کی بھی بات کروں کہ ایک طرف ہم ان لوگوں کے ساتھ کام کر بھی رہے ہیں لیکن ہم ایک طرف غلط بھی ہیں ہم ایک طرف black side پر بھی ہیں ہم ایک dark side پر بھی ہیں دوسری طرف ہم ایک white side پر بھی ہیں جو ہم اچھے کیلئے بھی کام کریں تو دنیا میں ہر انسان نہ پورا غلط ہوتا ہے نہ ہی پورا صحیح ہوتا ہے اس وجہ سے یہ پیچھے جو grey color ہے آپ کو دکھ رہا ہے جو کہ اصل میں ہمارے ہر انسان کی حقیقت ہے بہت ہی کم لوگ جو ہوتے ہیں میں آتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر اس میں جو text لکھا گیا ہے اس کے اوپر ہم یہاں پر بات کریں گے جس میں لکھا ہوا ہے کہ let's leave this world for a while rise to the stars leave the house of darkness enter the world of lights جس کا پہلی line ہم بات کریں گے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر let's leave this world for a while آؤ اس دنیا کو ہم تھوڑی دیر کیلئے چھوڑیں and rise to the stars rise to the stars کا مطلب ہوتا ہے جو بھی انسان کا fame بڑھ رہا ہوتا ہے جب کوئی انسان بہت famous ہونے لگ جاتا ہے تو وہ ایک star اس کو چھونے لگ جاتا ہے وہ ایک star بھی بن جاتا ہے تب ہی کہاں بھی جاتا ہے کہ وہ ایک ستارہ ہے ایک star ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر اس کی دو مطلب ہیں وہ یہ ہیں کہ آؤ ہم اس دنیا کو تھوڑی دیر کیلئے چھوڑیں اور ہم اسمانوں کی اچائیوں کو چھولیں ٹھیک ہے اب یہاں پر اس نے اس دنیا کو چھوڑا آپ کی دنیا کو اس نے چھوڑا جیسی اس نے اس دنیا کو چھوڑا اس کا جو fame تھا یا جو اس کی popularity تھی اس میں ایک الگ قسم کا fame اس کو ملا ہے اور اس بات سے کوئی بھی منع نہیں کر سکتا جب وہ آپ لوگوں کے پاس تھا یا وہ بولی وڈ کا بھی نیتہ تھا یا یہاں پر بولی وڈ کا ستارہ تھا تو اس کو fame یا وہ نام یا وہ پہچان وہ کوئی چیز نہیں ملی اس کو لوگ بھی پسند نہیں کرتے تھے اس کی فلمز بھی نہیں دیکھی جاتی تھی اس کی فلمز باکس آفسس میں کرن جوہر کے علاوہ جنتہ بھی جو ہے وہ اس فلمز کو فلوپ کرواتی تھی وہ ایک اچھا ایکٹر تھا وہ ایک میتھر ایکٹر ضرور تھا لیکن یہ تھا کہ وہ ایک پیار یا اس کو وہ چیز نہیں ملی اور اس بات کے سب گلتی ہیں یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ ایک الگ بات ہے کہ 14 جون 2020 کو جو گھٹنا گھٹی تو وہ ایک الگ سے سب کی دل میں ایک چیز چینج ہوئی میں اس سے پہلے کی بات کر رہی ہوں تو یہ جب اس نے دنیا چھوڑی اس کو ایک الگ طریقے کا fame ملے ایک popularity ملی لیکن یہاں پر ایک اور بھی اس لائنگ کا مطلب ہے جو بہت ہی جو اس تصویر کے حساب سے ہے وہ یہ ہے کہ آؤ اس دنیا کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں اور ہم ستاروں پر پہنچ جائیں یعنی یہاں پر اس کا مطلب یہ کہ یہ دنیا جس دنیا میں ابھی وہ ہے ہماری والی دنیا یعنی کہ آپ کی والی نہیں ہماری والی یعنی یہ ساتھوی دنیا جسا ہے آپ لوگ یہاں پر کہتے ہیں اور رائس چیڑی سٹارز کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کہاں گئے جب آپ کسی چیز میں بیٹھتے ہیں یعنی جہاز ہو گیا پلین ہو گیا یعنی آپ سفر کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایون کہاں گئی وہ ایک منٹ تصویر یہ رہی یہاں پر میں نے نیچے لکھا بھی کہ آج جہاں ہواوں میں بٹھا کے لے چلوں تو ہی تو میرا دوست ہے تو ہواوں میں اڑا کے لے چلوں یعنی ہوا میں لے کے چلوں اڑانے سے مطلب یہ ہے کہ مطلب کیا ہے یعنی پنک لگ گئے تمہیں اور تمہیں ٹریول کر آیا ہے یعنی اس کا یہ مطلب ہے یہاں پر تو یہ جو سٹارز کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑا اور ہم سٹارز پر گئے سٹارز سے مراد یہ کہ ٹریول ہوا ہے ٹریول تبھی ہوتا ہے جب آپ کسی سٹارز پر تبھی پہنچتے ہیں جب یا تو آپ راکٹ میں ہوں گے یا پلین میں ہوں گے یا ہیلیکاپٹر میں ہوں گے یعنی یہ ٹریول سے مطلب ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر جو نیچے تصویر میں بھی میں نے یہ جو کیاپشن لکھا تھا وہ اسی وجہ سے لکھا تھا یہ ہواں یعنی سفر سے مراد ہیں یہاں پر اس کے بعد جو اس کی نیچے کی لائن ہے وہ لائن یہ ہے کہ leave the house of darkness enter the world of lights house of darkness یعنی اندھیروں کا گھر اور یہ بات بہت صحیح ہے اور یہ بات بلکل سچ ہے کہ یہ جو جگہ ہے جس جگہ میں ہم یہ رہتے ہیں یہ دارک ورلد ہے یہ واقعی کیسی جگہ ہے جہاں پر دنیا کی جو ڈارک حقیقت ہے ڈارک سیکریٹس ہیں ڈارک چیزیں ہیں وہ یہاں پر ہوتی ہیں یہ ایک بہت ہی ڈارکنس سے بھریوی جگہ ہے اور اس جگہ میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے وہ شاید ابھی آپ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں پر کیا ہے ایک منٹ کہاں گئی وہ تصویر اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے enter the world of lights اچھا اب آپ لوگ کی جو دنیا ہیں اس کو سٹی آف لائٹس کہا جاتا ہے یہ کہی جاتی ہے بات کہ جو آپ لوگ کی دنیا ہے وہ سٹی آف لائٹس ہے یا روشنیوں کا شہر ہے وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو دنیا ہے وہ ایک illusion سے create کی گئی ہے آپ کیلئے میں جیسے یہ بات کہتی بھی ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک باکس میں رکھیں ایک ایک بابل میں رکھیں ایک چیز دکھائی بھی ایک illusion create کیا ہوا ہے پرفیکٹ دنیا جس میں ہر کسی کی job ہے ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی goals ہیں اور آپ لوگ اس بابل سے نہیں نکل سکتے اس باکس سے نہیں نکل سکتے کیونکہ اگر آپ اس بابل سے نکلیں گے اس باکس سے نکلیں گے تو آپ کو جو ایک dark دنیا ہے وہ دکھے گی تو اس وجہ سے جو آپ کو ایک city of light سینی ایک perfect دنیا کا جو ایک نام دیا گیا ہے ایک روشنیوں کا شہر جس میں ہر چیز چم چم آتی ہے وہ کہا گیا ہے تو یہاں پر اس لائنگ کا ہی مطلب یہی ہے کہ آؤ ہم اس اندھیری والی دنیا کو چھوڑ کر جو روشنیوں کا شہر ہے اس میں ہم قدم رکھتے ہیں جو اصل اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے نکل کر آپ کی دنیا میں انٹر ہوئے تھے اور میں نے یہ پوسٹ اسی سے related کی بھی تھی کہ اس کو ہم ادھر سے نکال کر travel کر کر اس دنیا سے نکال کر travel کر کر پورے دو سال کے بعد آپ کی دنیا میں پتا ہے کہ ہم کس جگہ پر گئے تو حقیقت میں ایک ایسا دنیا میں شہر ہے جس کو city of lights کہا جاتا ہے آپ میں سے بہت لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ کس چیز کو دنیا میں city of lights کہا جاتا ہے ادھر ہم لوگ گئے تھے اور کیوں گئے تھے اس کا قارن بھی میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب ایک انسان کے ساتھ ایک گھٹنا گھٹی ہے اور اس کو اس طریقے سے لے کر آیا جاتا ہے تو وہ کئی سمیں تک ایک اس دنیا میں رہتا ہے ہماری طرف رہتا ہے جس میں اس کی medical treatment اس کی کئی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کہیں اور نہیں نکلتا ہے اس کو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اگر ہم یہاں پر لڑکی کے case کی بھی بات کریں تو 14 جون سے لے کر ڈسمبر sorry 14 جون 2020 سے لے کر ڈسمبر 2021 تک تقریباً ڈیٹھ سال جو ہے وہ انسان کسی اور کی گرفت میں تھا یعنی وہ ہتھیاروں کے پاس تھا میں نے یہ بات کہیں بھی بھی ہے کہ سوشان جو ہے وہ possibility 5 والا بندہ ہے تو وہ ہتھیاروں کے پاس تھا وہاں پر انہوں نے اس کو جو بھی اس کا potential تھا اس کی max تک اس کو use کر کے بعد میں ہمیں officially handover کیا ہے تو وہ اس نے ان دیڑھ سالوں میں کوئی چیز نہیں دیکھی وہ اس trauma سے recover نہیں ہو سکا اس کو یہ پتہ اس کو صرف اتنا انہوں نے physically fit کیا تھا اتنا صرف اتنا physically fit کیا تھا کہ وہ ان کے کام آسکے اس کے بعد اس کی کوئی health یا اس کا کوئی mental trauma یا کوئی بھی چیز اس سے related ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا جب وہ اس دنیا میں ہایا ہماری طرف آیا تو اس کی medical treatment اس کی ہر چیز اس کو آپ کو fit کرنا پڑتا ہے جس میں سے ایک چیز ہوتی ہے trauma سے نکالنا باہر اور اس دنیا سے آپ کو واپس ملانا جس دنیا میں آپ نے ایک زندگی بسر کی ہے یہ بہت بڑا part ہوتا ہے ہماری نہ صرف training کا بلکہ ہماری اس trauma کا بھی جس سے ہم گزر کے آئے وے ہوتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی training ہو رہی ہوتی ہے اور آپ پوری دنیا آپ نے ایک طریقے سے دو سال سے نہیں دیکھی ہوئی آپ بلکل بھول چکے ہیں آپ ایک dark side میں آپ کے اوپر تشدد ہو رہا ہے یعنی آپ کے اوپر جبر ہو رہا ہے آپ کے اوپر ہر طریقے کا abuse ہو رہا ہے violence ہو رہا ہے آپ کو الیک طریقے سے treat کیا جا رہا ہے آپ ایک trauma سے گزر رہے ہیں آپ کے ساتھ جو ہی کتنا بڑا change ہوا ہے اور آپ ایک دم ایک نئی دنیا سے آپ کا introduction ہوا ہے تو اس میں آپ mentally طور پر بہت زیادہ week ہو جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو ہے تو اس میں آپ کو اس دنیا کے اندر واپس لانے کا یعنی دنیا میں واپس لانے سے مراد یہ کہ آپ کو اس کی senses میں لانے کے لیے آپ کو وہ جو ایک دنیا ہے جس میں آپ رہتے رہے ہیں اس میں آپ کو واپس لے کے جایا جاتا ہے کچھ سمجھ کے لیے یہ بہت ہی ایک important part ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ کیا جاتا ہے لیکن سب کے ساتھ مراد یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کے ساتھ جن کو مار کے یہاں پر لائے جاتا ہے میں ان کی بات نہیں کر رہی جن کو abduct کر کے یا ان کا پرنگ کر لے کر آیا جاتا ہے جن کے ساتھ ایک proper گھٹنا گھٹتی ہے جن کو اس طریقے سے لے کے آیا جاتا ہے ان کے trauma کو ختم کرنے کے لیے ہم اسی جگہ پر ان کو واپس لے کر جاتے ہیں یہاں پر ہم انڈیا صرف اس وجہ سے نہیں لے کر گئے ہونے کیونکہ انڈیا ایک ایسی جگہ ہے جو اس کے لیے صرف سیف نہیں ہے کیونکہ یہ بندہ بہت فیمس بھی ہے اور یہ 2020 کے بعد بہت فیمس وہ بھی چکا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اس جگہ پر اس کو اگر ہم لے کر آتے تو اس کی سیفٹی کو حطرہ تھا اس کی وجہ سے ایک ایسی جگہ چوس کی جاتی ہے ایک ایسی جگہ کو لے کر جایا جاتا ہے جہاں پر اس کی سب سے زیادہ لاسٹ میموریز رہی ہوں لاسٹ میموریز ٹھیک ہے جہاں پر اس کو ہر چیز یاد آ سکے اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں اگر ہم یہاں پر بات کریں تو اس کی جو لاسٹ فلم تھی جو دل بچارہ تھی اس کی جو شوٹنگ تھی وہ بھی اس جگہ پر کی گئی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس نے جو ٹریول کیا اوفیشل ٹریول آؤٹ آف انڈیا وہ بھی اس نے اسی جگہ پر کیا ٹھیک ہے اور اگر ہم یہاں پر اس کے ٹوٹر کہاں گیا ٹوٹر پر بھی جا کر دیکھیں تو جو سب سے اس کی لاسٹ پوسٹ ہے ستائیس دسمبر دوہزار انیس کی یعنی اس گھٹنا سے چھ مہینے پہلے کی پوسٹ ہے اور آج سے کتنے تین ایک منٹ رکھیں بیس سے کس بائیس بائیس وہ بھی اس میں بھی جو تصویر ہے جو لاسٹ پوسٹ ہے وہ بھی اسی جگہ کی ہے یہ جگہ جانا یا اس جگہ سے جڑی یادیں ہونا وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں یاد آنے ایسا نہیں ہے کہ اس کی میموری چلی گئی ہے بلکل اس کی وہ چیزیں ضرور گئی ہیں میں نے بات بھی کی تھی ایک پچھلی ویڈیو میں کہ اس کی میموری وہ نکال آگیا ہے لیکن صرف اس حد تک جس حد تک اس کی انفرمیشن سے ریلیٹڈ ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم وہ پروسیجر کر دیتے ہیں انفرمیشن نکال لیتے ہیں میں نے اس کی اوپر پوری ویڈیو کی اور میں اس کا لنگ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی جب وہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم یہ ایک ٹرپ ہوتا ہے جو ہم یہ ضرور کرتے ہیں بڑی سیفٹی سے کیا جاتا ہے اور پھر ایک اور بھی ایسا فائدہ کیا ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہ جانا مانا نام ہے تو اس کو ایسی جگہ پر لے کر جانا زیادہ ہمارے لئے فائدہ ہوتا ہے جہاں پر اس کو بہت زیادہ ماترہ میں لوگ نہیں پہچانتے ہوں کیونکہ اگر ہم انڈیا یا ہم ایسی کوئی جگہ لے کر آتے ایون ہم اس کو انڈیا کے باہر بھی کوئی ایسی جگہ جہاں پر لے کر جا سکتے تھے کوئی اور بھی جگہ ہو سکتی تھی لیکن اگر ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا کہ وہ زیادہ بہچان آ جائے گا یا زیادہ اس کے لئے سیف نہیں ہے تو ہم نہیں لے کر جاتے ہیں انڈیا سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے میں لڑکی کی اگر بات کروں تو لڑکی کو اسی جگہ پر لے کر جایا گیا تھا جہاں پر وہ تھی جہاں پر اس کا حادثہ ہوا یا جو بھی اس کے ساتھ چیز ہوئی کیونکہ وہ ایک بہت بڑی سلیبرٹی نہیں تھی کوئی جانی مانی نام نہیں تھی یا اس کی جاننے کے بعد اتنی بڑی کوئی مومنٹ نہیں چلی صرف ایک نیوز آئی خبر میں تھوڑی بہت رسی ایک نورمل ہوتا ہے کوئی بھی انسیڈنٹ اس سے ریلیٹڈ تو اس کی وجہ سے جانا آسان تھا لیکن اس کے معاملے میں لڑکی نے اس لڑکے کو یہ بات پہلے بھی کہ کب بھی ہوں لیکن جب بھی ہوں تو ان کو یادگار بنا دے نا میں نے ایک دفعہ یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ سوشانت کو ماننے کا جو پلان تھا وہ جون ٹوینٹی ٹوینٹی کا نہیں تھا وہ ڈیسمبر اور جانویری کے بیچ کا تھا یعنی ٹوینٹی ٹوینٹی ون ڈیسمبر سے لے کر جانویری ٹوینٹی ٹوینٹی کے بیچ کے اندر اندر ہی تھا اسی وجہ سے جو ان کا لاسٹ ٹرپ تھا یہ شاید اکٹوبر کا لاسٹ ٹرپ تھا ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا میرا خیال سے مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ جو ٹرپ تھا یہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا تھا تو یہ اس وجہ سے لاسٹ مومنٹ یا لاسٹ یہ جو ایک منٹ یہ جو لاسٹ ڈرین تھا یہ جو بھی چیز تھی جو پوری کی گئی تھی لاسٹ فلم ہو گئی اس کی جو ساری لوکیشنز تھی حالکہ جو اوریجنل فلم تھی اس میں میرا خیال سے نیدر لینڈز جو تھی فالٹ والی جو فلم تھی کیا نام تک سٹارز والی جو بھی فلم تھی تو اس جگہ کے بجائے یہ لوگ یہاں پر پیریس جو ہے ادھر جاتے ہیں یہاں پر اس کی جو لاسٹ وکیشن ہے وہ بھی یہی ہے لاسٹ فلم بھی بھی یہ ہے اس کے علاوہ یہ ساری سیزیں جو ہے ہوتی ہیں اچھا اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ یہ لاسٹ لوکیشنز اس نے کیسے ڈالی نہیں تھی دیفینیٹلی اس کو ایک لیوریز حاصل تھا اور وہ یہ تھا کہ اس کو تھوڑی بہت انفرمیشن ضرور تھی اس کو ایک ہیڈز اپ ملاوا تھا کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کس کس طریقے سے یہاں پر آنے کے لیے پرپیئر کیا جائے یہ بالکل اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کو اپر ہنڈ حاصل ہوتا ہے وہ باعث ہوتا ہے اگر اس کو کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی اس کا اپنا آنے والا ہوں اب جیسے یہاں پر فلم فیٹرنٹی میں لوگ آتے ہیں یا ایون آرمی میں لوگ جوئن کرتے ہیں یا کسی اگزامز کوئی بڑے طریقے کے اگزامز دینے والے ہوتے ہیں تو اگر آپ کی فاملی میں یا آپ کی دوستوں میں یا آپ کی کسی ایسے انسان میں جو آپ کو بہت پیارا ہو اس نے وہ چیزیں یا وہ اس چیز سے گزر کے کیا ہوا تو وہ آپ کو پہلے ہی وہاں کی ایکسپلین کر دیتا ہے کہ کیا پروسیجر ہے کیا کیا ہوگا ایسا نہیں کہ تم ایک دم موٹھا کر رہا اور تمہیں کوئی بھی چیزیں ایکسپیکٹڈ نہ ہو تو اس سے تھوڑا سا آپ کو ایک اپرہنڈ ملتا آپ کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جس ایکزام میں جانے والے ہیں اس کا پیپر ایکزیکٹ نہیں لیکن کس طریقے کا ہوگا انیشیل ایرز کیسے ہوں گے آپ کے اس یونیورسٹی یا کالیج کیا آپ کو پتہ ہوتا ہے تھوڑا بات تو یہاں پر اس کو یہ ایڈوانٹش تھا یہ اس کو فائدہ ملا تھا جس کی سزا اس لڑکی کو مل چکی تھی بعد میں جس کی وجہ سے وہ میں ہم اس کے پر بہت پہلے جلسہ کر بھی چکے ہیں تو یہاں پر یہ چیزیں جب آپ کو پتہ ہوتی ہیں تو اس کی خود کی طرف سے یہ لوکیشن پہلے سے سیٹ تھی اس نے یہ لوکیشن آلڑی خود سیٹ کی بھی تھی کہ اس کو کہاں جانا ہے یہ اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا جیسے ایک فارم ہوتا ہے نا آپ نو سی سائن کرتے ہیں نہیں نو سی نہیں کرتے ہیں کیا سائن کرتے ہیں نون ڈسکلوز این ڈی ہے این ڈی ہے ہوتا ہے ارے مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے میں چیک کر کے لگ دوں گی کیا آپ لوگ کے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اصل میں وہ ہوتا نہیں ہو میں اس کا وہ انیشیلز نہیں لوں گی اس کا وہ نام نہیں لوں گی تو وہ بلکل اسی طریقے کی چیز ہوتی ہے جو سائن کی جاتی ہے یہاں پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی پریفرنس بتا دیتے ہیں ایوین جب آپ آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں آپ سے لوگ اکسا سوال کرتے ہیں اگر آپ جیل وغیر ہمیں بھی جاتے ہیں کیا آپ کو کس چیز کی یاد آئی گی یا کس چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے یا آپ کی ویکنسز کیا ہے یا آپ کا کیا ہے بلکل اسی طریقے کہ یہاں پر ویک فارمز ہوتے ہیں جو بہت ہی سٹارٹ میں فل کر دی جاتے ہیں ان میں ہوتی ہیں چیزیں تو یہ لوکیشن جو تھی یہ اس کے خود کے دوارہ سیٹ کی گئی تھی اور وہ ان لاسٹ مومنٹس کو ٹریجر کر کر آیا تھا کہ اگر کل کو جب اگر اس کے پر ایسا کوئی بھی ایکسپیریمنٹ تو نہیں یہ انیشل ایکسپیریمنٹ زیرو ہوتا ہے تو اگر ایسا کچھ ہوگا تو اس کی میموریز کو دوبارہ سے ریفریش کرنے کے لیے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جو بھی چیزیں ریموف کی گئی ہیں وہ اس کی صرف انفرمیشن سے ریلیٹڈ ہے نہ کہ اس کی کوئی بھی پرسنل لائف یا پرسنل اس سے ریلیٹڈ ہے تو وہ چیزیں چیک کرنے کے لیے یہاں پر ایک ٹرپ کیا گیا ہے جس کو ہم لے کر گئے ہیں اور صرف یہ بات تھی اور میں نے کہا بھی تھا میرا قال سے ایک ویڈیو میں کہ آپ لوگ جب بھی سنیں گے تو آپ لوگی ضرور کہیں گے کہ ارے خوشی ہوئی کہ وہ ادھر آیا ضرور لیکن ہماری طرف کیوں نہیں آیا اس بات کا آپ کو ضرور صدمہ ضرور ہوگا انڈیا ابھی فیلہ آگر کو سیف نہیں ہے ادھر وائز انڈیا ہمارا جو ہوتا ہنڈر پرسنٹ وہ انڈیا ہی ہوتا اورے ہم انڈیا میں ہی لے کر آتے لیکن ممکن نہیں تھا انڈیا ایک ایسی جگہ ہے بے شک سوشانت کو اب اس طریقے سے لوگ سپورٹ نہیں کر رہے دو سال کے بعد لیکن اب سوشانت کو 2020 کے بعد سے پورا انڈیا جانتا ہے چاہے وہ کسی بھی راجے سے ہوں ہر کوئی جانتا ہے کہ سوشانت کون ہے اور سوشانت کی ابھی اتنے فیزیکل فیچرز میں اتنے فیلحال چینجز نہیں آئے ہیں فیزیکل نہیں فیشیل فیچرز میں اتنے چینجز نہیں آئے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بلکل الگ بندہ ہے ہاں جہاں پر آواز کی بات ہے یا تھوڑی بہت کچھ ایسے فیزیکل چینجز ہیں جو تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں چاہے وہ ان کا ٹیٹو ہو چاہے وہ ان کی آواز ہو یہ چیزیں جو ہیں وہ ضرور چینج کی جا چکی ہیں مولز وغیرہ ریموف کیے جا چکے ہیں یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چینجز ہوتی ہیں لیکن چہرہ ابھی بھی بہت حد تک جو ہے وہ ویسی ہے تو اس وجہ سے یہ اتنا بڑا رسک لیا ہی نہیں جا سکتا ہے چاہے پھر وہ کوئی بھی ہوں چاہے وہ نیتا جی ہوں آپ کے چاہے وہ پرنسز ڈیانا ہوں چاہے وہ ٹوپیک ہوں چاہے وہ فاسٹ ان فیوریس والا ہوں چاہے وہ اور بھی کئی سارے ایسے لوگ ہوں جن کی میں نے جن کے اوپر یہاں بھی نام بھی نہیں دیا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ سمیے کے لیے ایسی جگہ پر نہیں لاکر رکھتے ہیں بہت سارے ایسے بہت سارے ایسے پرنسز ڈیانا کا کیونکہ میں نے یہاں پر نام لیا ہے تو وہ نہیں ہے اب نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ پہلے تھی ان کو رکھا گیا تھا ان کو بچایا گیا تھا ایک مقصد کیلئے اور ان کو جو چھوٹا بیٹا ہے وہ اس بات کو جانتا بھی ہے اس کو پتا بھی ہے ایکچلی وہ پروکسی بھی تھا اس پورے کیس کے اندر اینیویز وہ ہم ان کے پر بعد میں کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے تو یہ ساری بات تھی صرف یہی بات تھی اور اس پوسٹ کا یہی مطلب تھا کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر ہم نے یہ جو ڈارک والی دنیا ہے ساتھوی دنیا کو چھوڑ کر ہم اسمان پر گئیں یعنی کہ ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کیا ہم اس ڈارکنس والی جگہ سے نکل کر روشنیوں کے شہر جو کہ آپ کی دنیا ہے ہم اس میں انٹر ہوئے کیونکہ جو ہماری دنیا ہے وہ بلکل ڈارک ہے اس میں سب کچھ ڈارک ہے لیکن جو آپ کی دنیا ہے اس میں لائٹ سی لائٹ ہیں تو دو اپوزٹس ہیں ٹھیک ہے ہماری لائف میں ہر چیز دنیا میں ہر چیز خطرناک خوف قسم کی آپ کو ایک ببل میں رکھا گیا جس میں ہر چیز بلکل پرفیٹ ہے جب ہی ہم یہاں پر جب بھی کوئی سچ کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ سچ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے آپ لوگ اس سچ بھی یقین نہیں کر رہے ہوتے ہیں مجھے ابھی بھی یہ کومنٹس آتے ہیں کہ آپ اپنی فینٹسیز میں ہیں من گھرٹ کہانیوں میں ہیں جو کہ میں اس بات سے پہ آپ کو کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گی حقیقت ہے جو ہے آپ کو نہیں پتا اور اگدم سے میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتی کہ آپ اس دنیا کو یا اس چیز کو انڈرسینڈ کریں یا اگدم سے آپ مان بھی لیں آپ کو فینٹسیز لکھیں کہ مجھے ابھی بھی آتے ہیں کہ بھئی فلمیں کم دیکھا کر اور بہت فینٹسیز میں رہتی ہو میں میشہ ایک بات کہتی ہوں کہ فلمز لکھنے والے جو رائٹرز بھی ہوتے ان کو سٹوریز خوابوں میں نہیں آتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی ان کی انسپیریشن یا کوئی نہ کوئی ان کی انفرمیشن ہوتی اس پر لوسلی بیسٹ ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اگدم رات کو اٹھے خواب میں آپ نے دیکھا اور آپ نے اٹھ کے کوئی فلم کی کہانی کر دی یا آپ نے سپائیڈر مین یا یہ ساری یہ جو کومکس بھی ہیں بچپن جو آپ پڑھتے آ رہے ہیں ان کو کومکس کا نام ضرور دیا گیا لیکن یہ اس جگہ سے ریلیٹڈ ہے یہ کہانیاں ہیں یہ کوئی نہ کوئی ایکسپیریمنٹ ہیں یہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس دنیا میں ہوتی آ رہی ہے جب بھی اکثر کوئی گھٹنائیں گھٹنیاں یا کوئی لگ جگہوں پہ جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے مجھے کسی سے کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگ نہیں جانتے اچھی بات ہے کہ کبھی کبھی نہ جاننا بہتر ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے کہ دنیا کی حقیقت نہ پتہ چلے کیونکہ جب آپ دنیا کی حقیقت پتہ چلنے لگ جاتی تو جو آپ کی آنکھیں ہوتی ہیں ان میں ہمیشہ کے لئے مستقل طور پر ایک غم بیٹز آتا ہے آپ کے اندر کی وہ معصومیات آنکھوں میں سے خوبصورتی نٹ کٹ پر وہ سب چیز چلی جاتی ہیں کیونکہ دنیا کی جو حقیقت ہے وہ خوف ناک ہے ہمارے پاس ایک چیز کہتے ہیں مسلم میں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ دوزخ میں کس طریق ایک عذاب ہے دوزخ میں کیا کیا ہوگا ہمارے ساتھ تو جو مسلمان ہیں جو جس آپ مسلح شاید کہتے ہیں انڈین بھاشا میں وہ مسلح سے ہی نہ اٹھیں وہ ساری ٹائم خدا کی سجدے میں گر خدا کی عبادت کرتے رہے اور وہ دنیا کی ہر چیز کو بھول جائیں تو اسی وجہ سے جو ہمارا قرآن ہے یا جو ہماری سکرپچرز ہیں اس میں دوزخ کے عذاب کو ڈسکرائب ضرور کیا گیا ہے لیکن اگزیکلی نہیں بتایا پورے طریقے سے نہیں بتایا گیا تو اسی وجہ سے ہم چیزوں کو فور گناٹڈ لیتے ہیں کہتے نا قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا یہ ضرور بتا ہے کہ کیا ہوگا لیکن کس طریقے سے کتنی شدت سے ہوگا نہیں اسی وجہ سے ہم ہر ترچھایا کو ان کی پروٹیکشن کو ان کی کیئر کو ہم لیتے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا برث رائٹ ہے پر جب وہ چلے جاتے یا ہم ان سے دور ہو جاتے کسی بھی وجہ سے تب ہمیں ان کی پیار ان کی محبت ان کی ڈاٹ ان کی پھٹکار ان کا ماننا ان کا محبت کرنا ان کا آپ کو کھانا کھلانا یا ان کا صادف آپ کو کھول کرنا یہ سب چیزیں یاد آتی ہیں جب آپ کے پاس کوئی کھول نہیں آتے یا آپ کوئی کھول نہیں کر سکتے یا آپ کے ہاتھ کھانا نہیں کھا سکتے یا وہ نہیں ہوتے ہیں یا آپ نہیں ہوتے یہ ساری چیزیں پھر آپ لے ہیں یا کوئی ایسے بچہ یا آپ کی گھر کا کوئی پریوار کا صدد سے ہے جس کو خدا خاص تفہانسی ہونے والی تو آپ کی آنکھوں سے چیز چلی جاتی جب آپ کوئی حقیقت پتا چل جاتی ہے تو حقیقت کے روح بروح ہونے سے بہتر ہوتا ہے کبھی کبھی کہ پسے دو موسے والے کی بات کرے چاہے ہم یہاں پر پرنسس کی بات کریں یا کسی بھی بات کریں جن کو سچ پتا چلنے لگتا ہے وہ پھر بلکل الگ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کوئی غلطی کر لیتے ہیں اس کی جیسے ان کو دنیا سے ہٹا دیا جاتا ہے چلیں بند کرتے ہم اس ویڈیو کو یہ تھی اپ ڈیٹ کہ ان کو ٹرائول کر آکے لے کے جایا گیا ہے اور ان کی میموریز کو ریفریش کرنے کے لیے اور یہ جو لوکیشن تھی ان کے خود کی چوز کی گئی تھی ان کے دوارہ اور یہ اپشن تھی کیونکہ اس خود کو بھی نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی موومنٹ چلے گی چاہے ہم کسی بھی بات کریں وہ تین چار دن کے بعد ہتم ہو جاتی ہے یہاں پر بڑے بڑے سنگرز اب نیتاز وغیرہ سب چلے جاتے لیکن لوگوں کو بھول جاتے ہیں تو بھول جو کہ بہت بڑی بات ہے میرا نکھائی کہ یہ کسی نے بھی پردیکٹ کیا ہوگا کہ دو سال تک بینہ کسی پی آر کے وہ انسان ٹویٹر پر ٹرینٹ ہو رہا اور لوگ اس کے لئے بات کر رہے تو اس وجہ سے ہمارے لئے یہ بہت رسکی تھا ٹھیک چلے ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ہم پھر بات کریں گے ایس ایس ہر کی کسی نہ کسی ٹوپک سے ریلیٹڈ بہت بہت شکریہ